بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اکیڈمی بہت اچھی ہے اور ہم اس میں ایڈمیشن لے کے 100% نہیں تو 99% چانسز ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں اور ان سب اکیڈمیوں سے اچھی اکیڈمی کون سی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو بیسٹ اکیڈمی ڈھونڈنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے سب سے پہلے آپ جس اکیڈمی میں بھی اشتیار لگا ہوگا بڑے بورڈز لگے ہوں گے بڑی تعریفیں لکھی ہوں گی سب کچھ بتایا گیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اکیڈمی کتنی پرانی ہے مانا کہ کوئی بہت ہو سکتا ہے اچھا ٹیچر ہو مگر اس نے نیا کام شروع کیا ہو مگر اس کا پچھلا ریکارڈ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کا نہیں ہوگا سر کا تو ہوگا سر کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوگا کہ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا یہاں پہ میں نے سیکھی تھی تو میرے یہ نمبرز آئے تھے اگر بہت اچھا ٹیچر ہوگا تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ جس کا دو تین سال کا آپ کے پاس ریکارڈ ہو کہ آپ کے پاس کتنے سٹوڈنٹس آئے ان سٹوڈنٹس میں سے جو پاس ہوئے ان کے تو بڑے بڑے بورڈز لگے ہیں مگر جو فیل ہوئے ان کا کیا بنا کیا آپ نے ان کو فیس ریٹن کی کیا آپ نے ان کا ٹائم ریٹن دیا کیا آپ نے ان سے فیس نہیں لی یہاں پھر سو میں سے صرف دو پاس ہوئے ان کا نام تو آپ لے کے بڑے بلے بلے کروا دیں اور جو نائنٹی ایٹ فیل ہوئے ہیں ان کا کیا گیا ان کا ٹائم پیسہ سب کچھ برباد کر دیا یہاں تک تو لکھ تھی کہ آپ کا نام آ گیا مگر اس کے بعد لکھ نہیں ہے کہ آپ ایکزیم میں فیل ہو گئے یہ آپ کے ٹیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کے اوپر اگر آپ کا ٹیچر بہت اچھا ہے تو وہ آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیچر ایسا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف رٹے لگوا رہا ہے اور اسی چیزوں کے جو وہاں پہ جا کے پزل ہو جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رٹا جو میں نے لگایا تھا ویسے لفظ تو ہیں مگر لفظ ویسے سننے میں نہیں آ رہا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے ریڈنگ پاور سہی نہیں کی سنائی لسننگ پاور بہتر نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ٹیچر ایسے اکیڈمی کا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لاشٹ یئر میں کتنے سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ان میں سے کتنے نے پاس کیا یہ لازمی چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان سے کہیں کہ سر دیکھیں ہم ایڈمیشن لینا ضرور چاہ رہے ہیں آپ ہم سے جو فیس بنتی ہے تیس ہزار روپے ایک دن کا ہو گیا ایک ہزار روپے تو آپ ایک ہزار روپے لے لیں ہم سیمپل کے طور پر آپ سے کلاس لیں گے اگر ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی میں یہ سر ایسا ہے جو ہمیں پاس کروا سکتا ہے تو پھر سر ہم انتیس ہزار روپے ابھی دے دیں گے کیونکہ ہم تیس ہزار دے کے کہیں فس نہ جائیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ یا اب کیا کریں کہ یہ اور بھی نہیں جا سکتے یہاں پہ بھی ایڈمیشن لے لیا ہے وہ تیس ہزار بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جو محنت ہے یا لکھ ہے یا آگے محنت کرنی ہے اس کو دہو پہ لگایا ہوتا ہے آپ اس تیس ہزار کو نہ دیکھیں کر آپ کو ایک دو دن میں کلاس سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ نے فیس جمع بھی کروا دی گئے تو آپ اس اکیڈمی کو چھوڑیں کسی ایسی اکیڈمی کی طرف جائیں جو آپ کو واقعے میں کچھ بنا کے دکھائیں تو سب سے آسان حل یہی ہے کہ آپ اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کریں جو سٹوڈنٹس انہوں نے چھوڑ کے گئے ان کے نمبرز لے کے ایک دن کی محنت ہوگی دو دن کی محنت ہوگی سائز زندگی سے مطلب خواد ہونے سے اچھا ہے کہ دو دن آپ محنت کر لیں ان کے سٹوڈنٹس کے دابطہ نمبر نکالیں بولیں آپ نے ہمارے نمبر لیا پچھلے سٹوڈنٹس کبھی تو نمبر لیا ہوگا ان کا ریکارڈ دکھائیں ان کو کولز کریں ان کو بولیں کہ بھئی آپ کو سر نے کیسا پڑھایا وہ آپ پاس کیوں نہیں ہوئے ریزن کی وجہ سے نہیں ہوئے تو آپ کو بہت سی معلومات بہت کم وقت میں مل سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک اکیڈمی میں فیس جمع کروایا ہیں پھر دوسرا اس نے بولا نہیں مجھے تو وہ سر بہت اچھا سکاتا ہے تو پھر وہاں چلے گئے پھر اس نے کسی نے بتا نہیں یا اس اکیڈمی تو لڑکے فیل ہوتے ہیں پھر چوتھی میں چلے گئے آپ کا ٹائم پیسہ سب کچھ بھر بات سب سے آسان حل میں نے بتا دیا اس کے بعد محنت آتی ہے آپ کے اوپر سر نے آپ کو بڑے طریقے سے سمجھا بھی دیا بتا بھی دیا ہومورک بھی دے دیا اور ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیا مگر آپ نے یاد ہی نہیں کیا تو اس کے بتانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس نے تو بلکل صحیح ڈائریکشن بتا دی مگر اب آپ نے پاس تو آپ ہی نہیں کرنا ہے نا آپ کی کلاس میں اگر وہ سو بچوں میں سے اسی بچے یا ستر بچے پاس ہو رہے ہیں تو پھر تو سمجھ لیں کہ جو تیس فیل ہوئے وہ نلائک سٹوڈنٹ تھے مگر ستر کو سر نے صحیح سمجھا دیا ایسا تو نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ سب مچیور ہو جاتے ہیں بیس سال سے لے کے چالیس سال تک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سو میں سے دو پاس ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے سر اچھا ہے اس کا مطلب وہ دو سٹوڈنٹس اچھے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اس سر سے بھی پاس کر لیا ہاں اگر ستر نے پاس کیا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا سر بہت اچھا ہے تو جو تیس سٹوڈنٹس تھے جو فیل ہوئے تو یقیناً ان کا دھیان نہیں تھا انہوں نے پورے فوکس نہیں کیا تھا تعلیم پہ اس لئے وہ فیل ہو گئے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کو اور پھر آپ نے اتنی محنت کرنی ہے اگر آپ کے سر کے پاس چار گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ آٹھ سے دس گھنٹے گھر پہ پڑھیں اگر سر کے پاس دو گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو آٹھ گھنٹے آپ کو گھر پہ پڑھنا لازمی ہے چاہے کسی بھی صورت میں چاہے آپ کے پاس کام ہے چاہے نہیں ہے چاہے نید آ دی ہے چاہے کھانا ہے چاہے پینا ہے ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے صرف نید کو پوری رکھنا ہے باقی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے تو یہ میں نے آپ کو راز کی بات بتا دی دوستو تک اگر شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے دوستو کا ٹائم اور پیسہ بچ جائے دوستو تک شیئر کریں اور اپنا اور اپنے دوستو کا خیار رکھے گا اللہ حافظ